ملوسی آور رام چند بھگوان کی جائے مور مکٹ بنسی والے کی جائے امام پت مہا دیو کی جائے پوان ستھنوانی مہاراج کی جائے گو سوامی سری تلسی دازی مہاراج کی جائے کل کے پاون پرسنگ میں تنا تھا کہ ستی جی نے ایسا انمان کیا کہ میرے پتی سری سیو جی وہ سروجہ ہے اور سب کچھ جان گئے میں نے جو بھگوان سنکر کے ساتھ کپٹ کھلا ہے وہ بڑا ہی گلت ہے کارن کی اسری جو ہوتی ہے وہ سبھاو سے ہی مرک اور بے سمجھ ہوتی ہے ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے اپنے پتی کے ساتھ دراؤ کیا پھر آگے پریم کی ریتی کو بتاتے ہوئے بتایا کہ جیسے جل اور دودھ ان دونوں میں جب پریتی ہوتی ہے ارتا دودھ کو جل کے ساتھ ملا دینے سے وہ جل بھی دودھ کے بھاو سے ہی بھگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی ان دونوں کے رشتے میں سوارتھ روپی کپڑ روپی کھٹائی پڑتی ہے تو وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں دودھ پھٹ جاتا ہے اور سواد ارثات پریم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سماد ہو جاتا ہے ہم نے احساس ستی ریدائی انمان کیا سمجھ جانے اون سرب کین کا پھٹو میں سمگو سن ناری سہج جڑیا جلو پیس ریش بھی کھا یہ دیکھا ہو پریتی کی ریتی بھلی وی لگ ہو یا رسو جائی کپٹ کھٹائی پر دھو ری سیاور رام شمد بھگ جائے سن جائے سیا رام جائے جائے سیا رام جائے سیا رام جائے جائے سیا رام عابد یا سوچو سمجھت نینج کرنی چنتا یا میت جائیا نہی مرنی پریپا سیندھو سیو پرم یا گادا پرگٹ نہ کہہے ہو مولا یا پرادا سنکر روکا اولو کی بھوانی ربو موہت جہے ہو ری ری آیا یا کھولانی جی جاک سمجھنک چکہی جائی تپاہی آوائی و حور اجی کائی او ستی ہی سسوچ جانے پرسکے تو کہی کتا سندر سو کہے تو پرنات پانت پری بھیدائی تھی آسا ویشونات پہوچے کائی لازا تہم پو نزامو سموجی پان یا بنا پیٹے پٹ ترکری کم لازا سنکر سہج سروپا سمارا لاغی سمادی خاند یا پارا او جایا سیا رام جایا جایا سیا راما جایا سیا رام جایا جایا تیا راما ساتی بزائی کہے راست بھائی او جی کا سوچ من بھان مرمون کو جانا کچھو جگزم دیو سسی رایا سیا اب ادھر ماتا ستی جب اپنے کیے ہوئے خرطے کو یاد کرتی ہے تو ردہ میں اتنا سوچ کرنے لگتی ہے کہ ان کی چلتا کا ورنن نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ یہ سیو جی کراپا کے اتھا سادر ہے اس سے پرکٹ میں انہوں نے مجھے میرا افراد نہیں تھا اور بھگوان سیو کا رکھ دیکھ کر کے ستی جی نے ایسا جان لیا کہ سوامی نے میرا دیار کر لیا جب ایسا من میں ویچار آیا تو بہت بیاکل ہو تھی ستے گھبرانے لیا لیکن پھر اپنا پاپ سمجھ کر ان سے کچھ کہتے نہیں بنا لیکن ردے اندر ہی اندر کمہار کی آوے کے سمان جلنے لگے پتینت دکھت ہونے لگے مٹکی کو پکانے کے لیے کمہار ایسی آو کی ویوستہ کرتا ہے جس میں آگ اندر ہی اندر سلکتی رہتی ہے اسی پرکار ماتا جی کو اردہ میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی ستی ہی سسوچ جان بھرسکیتو کہیں کتھا سندر سکھے تھی اب دیکھو بھوان سنکر نے ستی کے من کو جھانا کہ ستی اپنے من سے بہت دکھی ہو رہی ہے تو ان کی دکھ کو کم کرنے کے لیے ان کی چنتہ کو دور کرنے کے لیے بھرگوان سنکر نے پرماتما کے ویوین کتھاؤں کو کہنا پرارم کر دیا سندر کتھاؤں کو کہنا پرارم کر دیا اس پرکار مارگ میں ویوید پرکار کے اتیہاسوں کو کہتے ہوئے بھرگوان سنکر کہلاز پہنچ گئی اب جب وہ کہلاز پروت پر آگئے تو انہیں اپنی پرتیگیا واپس یاد ہو آئی ہے اس پرتیگیا کو یاد کر کے بھرگوان سنکر پٹ ورکس کے نیچے بیٹھ گئے پرماتما سن لگا لیا اور بھرگوان سنکر کی اکھنڈ اور اپار سمادھی لگ گئے ان کی اکھنڈ اور اپار سمادھی بھرگوان سنکر کے ساتھ ماتا شتی بھی کھیلاس پر نواز کرنے لگی ان کے من میں بڑا دکھ تھا لیکن اس رہشے کو ہر کوئی نہیں جانتا تھا ماتا ستی کا ایک ایک دن یک کے سمان گٹیت ہو رہا تھا ستی بھرگوان ستی بھرگوان ستی بھرگوان ستی بھرگوان سنکر چیت رہا سوئے کیا اب بھی دیاں سے بوجھیا نہیں تو ہی سنکرم بھی مکھ جیا او کہین جائیں کچھرانا یا گلانی من مہرا نہیں سو میری زیادی جو پرب دین دیاں رو کہاوا آرہ تیہرانا میرے جس کاوا تو میر بھی نیا کر رہو کر جو دین چھوٹا ہی میگی دے ہاں رو کہاوا او جو مورے سیو چرن سدے ہو منکرم بچن سا جردہ ہو جائے سی آرام جائے جائے سی آرام جائے سی آرام جائے جائے سی آرام تو سب درزی سنیے پربو کرو سو بے گی اپا او یہ مرد جائے بھی نئی سرما دوشہ بھی پتی بھی ہا یہ سی آرام جائے جائے سی آرام جائے سی آرام جائے جائے سی آرام جائے سی آرام جائے جائے سی آرام ماتا ستی کی ردے میں نتیہ ہی سوچ بڑھ رہا تھا وہ ایسا سوچ رہی تھی کہ میں اس دکھ کے سمجھ سے کب پار پاؤں گے میں نے سری ربنات جی مہاراج کا اپمان کیا اپنے پتی کی باتوں کا اپمان کیا وچنوں کو جھوٹا مانا ایسا لگتا ہے کہ میرے انہی اپرادوں کا فل ویداتا نے مجھ کو دیا ہے جو اچت تھا وہی کیا لیکن پھر ویداتا سے پراتنا کرتی ہے کہ یہ ویداتا اب تجھے یہ اچت نہیں ہے کیا کہ تم مجھے سنکر سے ویمک ہونے پر بھی جیویت رکھ رہے ہو کہ تمہیں اتنا پریمے ماتا دی میں کہ مجھے سنکر سے ویمک ہونے پر بھی جیویت رکھ رہے ہو یہ تمہارے دوارہ اچت نہیں ہے کہیں نجا یک کچو ردہ یگلانی من مہ رامی سنکر سے ماتا ستی کی ردہ کی گلانی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بہت پستاوہ کر رہی ہے ماتا جی اب بدیمتی ستی جی کے من میں سری ربنات جی مہاراج کا اسپرن کیا اور کہا کہ یہ پرگو میں نے آپ کا ایک نام دین دیارگی سنا ہے جو دینوں پر دیا کرنے والے ہوتے ہیں ایسا ویدوں میں کہا گیا ہے کہ آپ لکھ کو ہرنے والے ہیں او سب درسی سنی اپرگو کرو سو بے گی اُپائیں ہو یا مرن جے ہی بھی نہیں سرم دوشہ بھی پتی بھی ہا تو سنیے اور سگر ہی و اُپائے کیجئے جس سے میرا مرن ہو جائے اور بیناہی پریسرم یہ پتی پریتیاگ روپی اور صحیح بھی پتی میرے سے دور ہو جائے یہ پر ماتما آپ کا نام دین دیارگی ہے آپ مجھ پر پتا کریں مجھ پر پتا کریں